بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کارے خیر چینل میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری یوٹیوب کے چینل کارے خیر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود کینٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اس واقعہ کا حوالہ حکایت اولیہ کتاب سے لیا گیا ہے دوستو بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت اور صالح انسان تھا وہ حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یہیہ علیہ السلام کی نہایت عطاعت کرتا تھا اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک لڑکی نہایت حسین اور جمیل جو اس کے پہلے شوہر سے تھی وہ اس عورت کے ساتھ تھی جب وہ لڑکی جوانی کی عمر کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہارِ حسن دیکھ کر فرفتہ اور دیوانہ ہو گیا اس کی ماں کو نکاح کا پیغام بجوایا تو وہ بہت خوش ہوئی مگر اس کے دل میں ایک ڈر پیدا ہوا کہ بادشاہ پیغمبروں کا متی اور فرما بردار ہے اور اس طرح سے نکاح اللہ کی شریعت کے خلاف ہے اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس لڑکی کا حق مہر ادا نہ کر سکو گے اس نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے جو کچھ کہو میں دوں گا عورت نے کہا اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے ورنہ اس کا نام مت لو بادشاہ نے کہا کہ یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیرخواہ اور دعا گو ہیں ان کو بے جرم قتل کرنا گناہ عظیم ہے اس کے سوا اور کچھ مانگو جو مہر ہوگا مجھے منظور ہے اس نے کہا کہ اس کے سوا اور کوئی مہر نہیں ہے بادشاہ نے اپنی نفسانی خواہش سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کٹ لاؤ حکم کے مطابق سپاہیوں نے جا کر پہلے حضرت یحیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس پر کیا اور حضرت زکریہ علیہ السلام یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے فوج ان کے پیچھے گئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی جب سپاہیوں نے آدب آیا اور گھیر لیا تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک درخت سے التجاہ کی کہ مجھ کو اس وقت پناہ دے دے وہ درخت پھٹ گیا یہ اس کے اندر سما گئے وہ پھر بند ہو گیا لیکن کپڑے کا تھوڑا سا ٹکڑا باہر رہ گیا آپ علیہ السلام کو اچانک غائب ہوتا دیکھ کر فوج حیران ہوئی کہ آپ علیہ السلام اچانک کہاں غائب ہو گئے شیطان نے بتایا کہ اس درخت کے اندر ہیں اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے پھر شیطان نے ان کو ایک ترکیب بتائی کہ اس درخت کو چیر ڈالو جب آرہ حضرت یحیٰ علیہ السلام کے سر تک پہنچا تو حضرت یحیٰ علیہ السلام نے سسکی بھری حکم الہی نازل ہوا اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے اب اس کا مزہ چکھو اور چک چاپ سر پر آرہ چلنے دو غرض یہ کہ سر سے پاؤں تک چسم چیرا گیا جب دونوں پیغمبر اس بدردی سے کھل ہوئے تو غزب الہی نازل ہوا دن تاریخ ہو گیا ایک باچھا فوج خونخوار لے کر ان پر چڑھ دوڑا اور اس شہر کے بشندوں کو گرفتار کر لیا جامعہ دمشق میں حضرت یحیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بطور تنبی آرے سے چروا دے تو ہماری حیثیت کیا ہے چنانچہ اس واقعہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نہ تو ہم کبھی کسی پر کوئی ظلم کریں اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین دوستو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب کے چینل کارے خیر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نائے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک با سانی پہنچ سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں